موسیقی 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 انتہائی اہم ہے اگر ہم ملکی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں امن سے ہی ترقی ممکن ہے اور ترقی سے ہی خوشحالی ممکن ہے اور ترقی کے بغیر خوشحالی کے بغیر پاکستان آزاد اور خودمختار نہیں ہے پائیدار امن کیسے قائم ہوگا پائیدار امن اسی صورت میں قائم ہوگا جب عوام کی اونرشپ اس عمل میں ڈالی جائے تو یہ آج کا کراچی کے شہریوں کا یہ امن مارچ یا امن ووک اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اب یہ شہری عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں امن کے عمل میں شامل کیا جائے اور وہ متحد منظم اور متحرک ہو کر امن قائم کرنے کے لئے اور خاص طور پر پائیدار امن قائم کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور شہریوں کو کردار دیے بغیر امن میں یہ ممکنی نہیں ہے کہ پائیدار امن قائم ہو ضرورت اس بات کی کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسا نیٹورک قائم کریں شہر میں رضاکاروں کا یہ رضاکار ہیں سب کیونکہ ان یہ ایک چوکیداری اور نگرانی کا ایسا نظام قائم کرسکتے ہیں اپنے محلوں اور گلیوں میں اور اگر محلوں اور گلیوں میں یہ نظام قائم نہیں ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پائیدار امن قائم ہو سکے اور جو امن کے دشمن ہیں ان کو بے نقاط کیا جائے سکے ان کی شنات کی جائے گا اگر امن کے دشمنوں کو ان کے بلوں سے نکالنا جو انتہا پسند ہیں جو دہشتگرد ہیں جو تشدد پسند ہیں جو جرائم مافیا کا حصہ ہے ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے اور تو پھر شہریوں کو شامل کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے آج کی ریلی کا یہ امن مارچ اور ووک کپ بنیادی مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا میں پائیدار امن اسی وقت قائم ہوئے کہ جب لوگوں نے اس عمل میں اپنی اونرشپ دی ہے اور اپنا حصہ ڈالا سب کو امن چاہیے سب کو پیس چاہیے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے کراچی روشنیوں کا شہر کا سب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو روشنیاں مدہم ہو چکی ہیں روشنیاں دوبارہ آ جائیں لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ووکس کی جاتی ہیں تگار کیا جاتے ہیں بچارے آپ جیسے ایسے پولیٹیشن ہم جیسے عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں دھوپ میں آتی ہیں لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں آتا ہے کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے نہیں دیکھیں یہ اگلے دن حالات پر ایسی ہو جاتے ہیں نہیں دیکھیں یہ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامیہ اور حکومت کا فرض ہے کہ کراچی معیشت کا حب ہے ترقی کا انجن ہے کراچی میں امن اور استعقام ہے تو پاکستان میں امن اور استعقام ہوگا معاشی چیلنج بلوچستان کا مسئلہ ہے توانائی کا بہران ہے ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو کراچی کا ایک اہم کردار ہے کراچی کے امن اور استعقام کے بغیر یہ سارے چیلنجز کا مقابلہ آپ کرنی سکتے ہیں تو شہریوں نے یہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر یہ امن ووک امن مارچ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں حصہ دیا جائے اور ہمارے تعاون سے امن قائم کیا جائے اب اس کے بعد بھی اگر انتظام یا حکومت اور قانون نافذ کرنے والے امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے شہریوں کا تعاون حاصل نہیں کرتے شہریوں کے چوکیداری نظام سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کی نگرانی کے نظام سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کی اطلاعات پر بروقت کارروائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بے نقاب ہوگے گویا کہ وہ پشت پناہی کر رہے ہیں جرائم مافیا کی پشت پناہی کر رہے ہیں انتظام پسند اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں ہم نے بات کی ہے پولیڈیشن سے بھی یہاں تو جدنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے بات کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر سے کتنے ینگسز موجود ہیں لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں ینگسز ہیں کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہوتی ہے اور یہی نوجوان ہماری قوم کی تقدیر اس کو بدل بھی سکتے ہیں یہ لوگ باہر نکلے ہیں ایک مقصد کے لئے کہ ہمیں پاکستان میں ہم چاہیے خاص ہو پہ شہر قائد میں جو روشنیوں کے شہر کراچی کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا میں اور لوگ اس کی روشنیاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ سن بھی سکتے ہیں کہ نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ ہم باہر آئیں گے ہم انقلاب لائیں گے اپنے ملک کو بچائیں گے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اتنی زیادہ آواز اتنی اونسی آواز کے ساتھ کیونکہ کہتے ہیں جب دل سے بات کی جاتی ہے تو بات ارشتر پہنچتی ہے یہ بہت اونسی آواز میں نعرے لگا رہے ہیں شاید آپ میری آواز بھی پوری طرح نہیں سن پا رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے میں کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ آپ ان لوگوں کے آواز تنیں جو باہر نکلے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہے ہیں یہ ام کے خواہ ہیں سب لوگوں کا مقصد ایک ہے کہ کراچی میں ام قائم ہو پورے پاکستان میں ام قائم ہو اور یہ ایک لحاظ سے بہت اچھی بات ہی ہے لیکن تھوڑا سا سوس ہوتے کہ جمہوری حکومت ہے اور ام کے لیے لوگوں کو سڑکوں کرانا پڑا ہے اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں کرانا پڑتے ہیں آپ نے اس سے پہلے احتجاز دیکھیں ہوں گے دھرنے دیکھیں ہوں گے تو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرا پیس ٹکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے میری تنخواہ زیادہ نہیں ہے کوئی ٹیچر کہتے ہیں کہ ہمیں پرمننٹ کریں لیکن وہ نہیں ہو پاتے تو وہ سجاز کرتے ہیں ٹائر جلائے جاتے ہیں روشنے ہزر آتی ہیں لیکن ٹائروں کی جلے ہوتے ہیں بہت زیادہ برا حال ہوتے ہیں لیکن آج جو عوام کو نظر آرہی وہ ایک اچھے مقصد کے لیے نظر آرہی ہے کیونکہ امد کے خواہ ہیں اور امد کے لیے پیس کے لیے یہ ووک کرے آگے بھی بہت کچھ ہے آئیے میرے ساتھ جی ناظرین ہم یہاں پہ موجود ہیں ہم ووک کی جارہی ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس موجود ہیں یہاں پہ پولیٹیکل ورکرز موجود ہیں یہاں پہ آپ کو سوشل ورکرز نظر آرہے ہوں کہ بڑی تعداد میں سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان میں کراچی میں انہیں امد چاہیے یہ روشنیوں کے شہر کراچی ہے شہر ایک قائد ہے جو روشنیاں مددم ہو چکی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ روشنی ہے اسی لیول روشنی ہے اسی لیول پر واپس آ جائیں یہاں پہ بڑی بڑی بڑکرز ہم نے بات کی ہے ہم نے پاروک ستہ نے بات کی مسیح مکتہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرتے ہیں سامنٹس بہت اچھی انتظام آتا ہے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں مقصد امن ووک کا امن ووک کا مقصد میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ہم پورے ملک میں اور خاص طور پر کراچی میں امن چاہتے ہیں یہاں کے لوگ جہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ امن چاہتی ہے ہم امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں ہم قائد عاظم کا پاکستان چاہتے ہیں جو کہ سیکولر ہے جو مارڈریٹ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسریلی میں ہر ووک آف لائف کے لوگ موجود ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں ہر زبان بولنے والے لوگ اس ریلی میں موجود ہیں اور لوگ اس دہشتگردی سے جو وائلنس یہاں ہو رہا ہے اس سے تنگ آگئے ہیں چھٹ کارا چاہتے ہیں جل سے جل حکومت کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی یہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں جو بھتہ اور اخبہ برائے تعوان اس کو جل سے جل ختم کیا جائے ہم نے قبضہ کہنا چاہوں گی کس طرح کی ریلیوں سے تمام کیا جاتا ہے بہت سی ووکس کی جاتی ہے یہ ریلی بتا رہی ہے سیریسنس اور ہم لوگ سب موجود ہیں ہم الیکٹڈ لوگ ہیں ہم پارلیمنٹیرینز ہیں ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہیں اس پہ بھی یہ چیزیں اٹھائیں گے اور اچھی باقی وزیمکتہ صاحب موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ سیریسنس جو وہ نظر آ رہی ہے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جب لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے ہیں دھوپے نکل آئے ہیں وسینے بہہ رہے ہیں اور باقی سنجدہ بر کے نارے لگائے جا رہے ہیں پاکستان میں ہمیں عام چاہیے بات کی جاری بار بار ہم ان کی فاقتہ اڑائیں گے اور ایسی سی بات میں آ رہی ہے دیشت گرد کو بھگاڑا جائے گا یہ نارے لگائے جا رہے ہیں تو یہ اس بات سے ثبوت ہے یہ جہاں پر لوگ فالد اگر سیریس ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ حکومت کو بھی کوئی سیریس ہونا چاہیے کہ لوگ اس جمہوری دور میں سڑکوں پر آ گئے ہیں اور لوگوں کو اتنا سیریس دیکھ کر حکومت جو ہیں حکومت جو نے جن کو آلہ اوزہ پر فائز کیا جاتا ہے ان کو بھی آنا چاہیے ہم ازا خسد صاحبہ موجود ہے ان سے بھی بات کہتے ہیں بہت پیارے نارے لگا رہی ہیں امن وقت کا مقصد امن وقت کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کو ایک پیغام جانا چاہیے کہ پاکستان امن اور سلامتی کا ملک ہے اور ہمارا دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئرز جو ہیں وہ امن اور سلامتی کے پیغام برہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امن وقت ہے اس کا مقصد جس مقصد کے لئے ہم سب ماشاءاللہ باہر آئے ہیں وہ مقصد کسی حد تک پورا آنے تو تھوڑا بہت تو پورا ہوا الحمدللہ آپ دیکھیں ہر واک اف لائف کے لوگ ہیں ہر علاقے کے لوگ ہیں ہر مذہب کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو قائد اعظم محمد علی جنہ کی پاکستان کا ایک اصل میں مقصد ہے وہ اس وقت اس ریلی میں نظر آ رہا ہے بچے ہیں جوان ہیں بوڑے ہیں ہر برادری کے لوگ ہیں ہر مذہب کے لوگ ہیں اور یہی اصل میں پاکستانے کے ہر ایک گھنڈے کے تلے اس وقت تمام قومیتوں لستانیت سے بالاتر ہو کر طبقات سے بالاتر ہو کر لوگ صرف امن کا نعرہ لگا رہے ہیں ہر پاکستان کے لوگ تو بہت سیریس ان کی سیریس نسلس مجھے کوئی شرک نہیں ہے آپ ہم سب سیریس ہر تب ہی ہم دھوپ میں آئے ہیں اور ہم سڑکوں پر پھر رہے ہیں لیکن حکمران کیا وہ بھی اس کو سیریس نہیں لیں گے دیکھیں یہ ایک پریشر ہوتا ہے جو سٹریٹ پر آتا ہے اور جب یہ سٹریٹ پر نکلتا ہے تو یہ عمام کی آواز ہوتی ہے اور عمام کی آواز جو ہے وہ حکمرانوں کے کانوں تک بہرحال پہنچتی ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں امن کا یہ پیغام پاکستان کے پلات فارم ستھاری دنیا میں پہنچانا ہے تاکہ پاکستان کا استحقام خوش آلی ہے بہت جاری بات کی ہے کہ ہم نے پیغام پورے پاکستان تک پہنچانا ہے تاکہ پاکستان میں استحقام ہو مقصد کے لئے وقت کی جاری وہ ہے کہ امن کے خواہ ہیں یہ لوگ آپ یہ دیکھیں کہ جمہوری دور حکومت ہے اور امن کے لئے امن کے مطالبے کے لئے لوگوں کو شڑکوں پر آنا پڑا ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی عوام سیریس ہے یا پہ پولیٹیشن تو شامل ہے وہ سیریس ہے اتنے ہی سیریس حکومت کی ہو اس وقت کو دیکھنے کے بعد تو ان کو بھی لگے کہ اب عوام کو بار بار دھوپ میں نہیں نکلنا چاہیے اب عوام کو جمہوری کے تمام سمرات ملنے چاہیے ہم ایسے بینی صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں امن باپ آپ بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں سب لوگ نظر آ رہے ہیں اس کا مقصد سب کو پتہ ہے لیکن آپ کی سبانی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا مقصد بتائیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا شہر ہے اور کراچی پاکستان ہے ایک چھوٹا پاکستان اس کو میں کراچی کہوں گا میرے شہر میں روزانہ دس سے پندر اور بیس لاشے انسانی زندگیاں جو ہیں انسانی حقوق کا قتل عام ہو رہا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جہاں ہم سب ناکام ہو چکے ہیں تو وہاں کم از کم امن پر یقین رکھنے والے لوگ سڑکوں پہ تو آ جائیں کم از کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرائیں شاید کسی کے کان پہ جون رہنگ جائے اور ہم انسانی زندگیوں کو بچا لیں کیونکہ اگر ہم نے انسانی زندگیوں کو نہیں بچایا تو پھر کل پاکستان کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا کیونکہ انسانوں سے زمین ہوتی ہے زمینوں سے انسان نہیں ہوتی ہے یہاں پہ بہت لوگ موجود ہیں ووک ہے اور ناظرین کو بتائیں کہ بات کرنا بھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ کیمرے کو لے کر چلنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں پاکستان کا پرچم حد نے اٹھایا ہوا ہے اور سب کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے حالات چاہی ہو جائیں پاکستان میں گشت گر جو اناثروں ختم ہو جائیں اور پاکستان وہی پاکستان بن جائے جس کا خواب شائر مرشب دکٹر محمد اقبال نے دیکھا تھا اور یہاں پہ خبر بنگیری ہیں انشاءاللہ آپ ان کا گزوہ دیکھ رہے ہیں یہ قائد کا شہر کراچی روشنیوں کا شہر کراچی یہ ہوئی کہ بچہ پیپر دینے گیا ہے تو پتہ نہیں بچہ آئے گا کہ نہیں آئے گا باپ اگر کمانے گیا ہے بچوں کے لئے تو پتہ نہیں بچے کہ وہ باپیس آئے گا بچے یتیم تو نہیں ہو گئے ہوں گے بہت افسوس کی ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جمہوریت کے دور میں بھی لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑا ہے اپنے حقوق ماننے کے لئے اپنے حق ماننے کے لئے لوگوں کو سڑکوں پر آ کر نعرے لگانے پڑے دھوپ میں یہاں پر سلنا پڑے لیکن ہم یہی چاہیں گے جتنے یہاں کے لوگ سیریس نظر آتے ہیں جو اتجاز کر رہے ہیں یہاں پر رہے ہیں آمن وہ کر رہے ہیں اسی طرح حکمران حکومت جن پر ہمیں آلہ ہو تو جن کو انہیں فائز کیا ہوتا ہے اعتماد کا ووٹ دیکھ کر وہ بھی تھوڑی سی سی سیریس نظر لیں یہاں سے کچھ سیکھیں کہ وہ بھی سیریس ہو اور اب سیریس لی وہ تمام ایشیوز کو سمجھیں اور مسئلے کی جر تک جائیں صرف باتیں نہ کریں صرف زبانی جمع خرش نہ کریں بلکہ مسئلے کی جر تک جائیں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے یہاں لیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں امبو کی جاری اس کے احتمام کیا گیا ہے اور مقصد سطح یہ ہے کہ یہ امد کے خواہ ہیں یہ چاہتے ہیں جوہر کی انہوں نے پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک بہت تیرا توفہ دیا لیکن اس توفے کی قدر معذرت کے ساتھ ہوں گی کہ کوئی نہیں کر سکا ہے عوام کرنا چاہتی ہے نظر آرہی ہے سڑکوں پر یہ ثبوت ہے کہتے ہیں کہ عملی دامات آپ کی زبانی جو بات چیتے ہیں اسے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورڈ اور یہ بات دلکل سہی ہے کہ ایکشن سپیک صرف ورڈ نظر نہیں آرہے اتنی اونسی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ شاید آپ کو میری آواز بھی نہیں آرہی ہوگی لیکن اچھی بات ہے ہم آپ کو انہیں کی آواز سنانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ انہیں کی آواز کو سن سکیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی ناظرین سب سے مزے کی بات دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ کسی موگلیا فاندان کے درمیان میں کھڑی ہوگی ٹیپو سلطان رزیہ سلطانہ میں نظر آرہے اور یہ بھی سزادے آپ آپ سے گارڈ نظر آرہے سپا سلاب نظر آرہے آپ کچھ کہنا چاہیں گی رزیہ سلطانہ سلطان دی میں پاکستان کیلئے کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں امن ہو اور امن سے ہم لوگ زندہ رہیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اپنی آزادی کو ہم ارگز بڑا سکتے نہیں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار جی بہت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی آواز دل سے نکالی جاتی تو نکلتی کہتا ہے کہ ہلک بھی تب تک ساتھ نہیں رہتا جب تک دل سے آواز نہ نکلے یہ آواز نکلے یہ دل سے کراچی کے شہری ہیں یہ چاہتے کہ کراچی میں وہی روشنیاں ہو وہی سکون ہو جو قائد اعظم نے سوچا تھا علام اقبال نے سوچا تھا لیکن افروف کے ساتھ ہم پاکستان کی قدر نہیں کر سکے ہیں ہمارے بہت اعظم نے کتنی قربانیاں دی پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کی جان و مال کے نظرانے پیش کیے لیکن ہم وہ پاکستان نہیں بنا سکے آپ کو بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں پہ آپ کو آرٹسٹ بھی نظر آ رہے ہیں دوکٹر محمد علی شاہ صاحبی ہیں دوکٹر صاحب کیسے ہیں یہ بلکل یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ قائد تاریخ قائد تاریخ آلتاب بھائی کا بلکل بہت اچھا ویجن اور سوچ ہے اور انشاءاللہ اس عمر رہی کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا پورے ملک پورے پاکستان میں اور ہمارے ساتھ اولمپیان اسلاح الدین بھی موجود ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آلتاب بھائی جو کہ قائد تاریخ ہیں انہوں نے پورے امن احساسات کیلئے یہ دل کہا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ پور امن ہیں اور کتنے جوشی جوش میں ہیں سب لوگ جا رہے ہیں ہمیں خواتین ہیں ہمارے پورتے بچے بھولے سب اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے بہت اچھا بھی جنہیں بہت اچھی ہمیشہ کی طرح ان کی سوچ ہے اور یہ بہت کامیاب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ساتھ اتجاز ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس ساتھ لوگ یہ بڑی اچھی بات ہے ہمیں اس طرح پور امن اتجاز جو کہ آج ہو رہا ہے اور یہ اس کی مہبوارک بات خاص طور سے قائدے کر رہی علتاب بھائی کو دیتا ہوں شاہ محمد محمد علی شاہ صاحب پاؤں میں تکلیف کی باوجود بھی پوری واغ میں وہ حصہ لے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس طرح سے بہت سارے آپ دیکھیں اس میں کھلاری بھی ہیں اس میں آرٹیز بھی ہیں اس میں سنگل یہ تمام طبقے یعنی ہر شعبے کے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیز موجود ہیں سپورٹ کی پسیلیٹیز موجود ہیں پولیٹیکل پسیلیٹیز موجود ہیں انکرز موجود ہیں ریپورٹرز موجود ہیں پورا میڈیا موجود ہیں یہاں پہ ناظرین ہمارے ساتھ بہت اچھے سے پارڈیشن موجود ہیں یہاں پہ تمام لوگ ہیں ناظرین انجلی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر ووک کا احتمام کیا جا رہا ہے اور آپ ماشاللہ بہت اچھی لگ رہی ہمیشہ کی طرح کیسا لگ رہا ہے دھروپ میں ووک کرنا ایک مقصد کے لئے کہ کراچی میں عمل سائی ہے بلکل اسی مقصد کے لئے اتنے سارے لوگ نکلے ہیں اور قائد تحریق التاف بھائی نے سب لوگوں سے کہا تھا کہ وہ لوگ جو کہ ہمیشہ دھروپ میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا رہتا ہے ان کی ذات سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اب موقع آگیا ہے کہ یہ لوگ اپنی خاموشی توڑیں اور باہر آئیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم تشدد کے خلاف ہیں ہم بیشتگردی کے خلاف ہیں ہم ان تمام فرقہواریت کے خلاف ہیں ہم نفرتوں کے خلاف ہیں ہم خواتین پر جو مظالم ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مذہبی ہم آنگی ہو بھائیٹارگی ہو ٹولرنس ہو اور حکومت اور ریاست دونوں جو ہے امن و عامہ کو یقینی بنائے لوگوں کے لیے بے روزگاری اور جو مہنگائی ہے اس نے لوگوں کی کمر توڑ دیئے لیکن جو اغوا برائیت آوان کی وعداتیں ہیں جو مذہب کے نام پہ رہشتگردی ہو رہی ہے پتہ یہ انتہا پسندی یہ جو جنونیت ہے مذہبی جنونیت اس کا تمام یہ ہمیں لوگوں کے مائنسیٹس کو تبدیل کل کا وارے کو ختم کرنا ہے ہمیں بلکل ختم کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں ساتھ مل کے چلنا ہے اور ہمیں قاجعظم کا پاکستان بنانا ہے یہ قاجعظم کا شہر ہے نا کراسی روشنیوں کا شہر اس کی روشنیوں میں دوبارہ جائیے میں سمجھ نہیں کہ پورا پاکستان ان کا ان کا مہور بلکل تو اس میں امن و امان تو بلکل ہونا ہی کہیے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جانا کہیے کہ یہاں پہ بسنے والے تمام شہری جو ہیں وہ پاکستانی اور ان کے برابر کی حقوق حاصل تو یہ ایک سمبولک واک ہے میں نہیں سمجھ کیوں کہ اس میں تمام کراسی کے لوگ شریک ہوئے لیکن آئندہ جب واک ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ اہلیان کہ کوئی سکون کوئی سمن جس کے لئے ہم لوگ دھوپ میں نکلیں دیکھیں دھوپ میں تو لوگ نکلتے رہتے ہیں چیختے رہتے ہیں ہر روز اخبارات میں چینلز پہ چیزیں آتی ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تبدیلی تو شاید اس وقت آئے گی جب حکمران اور جو ہمارے فوجی آدارے ہیں وہ سب مل کے اور سیاستدان سب مل کے یہ سوچیں گے کہ ہمیں اپنے عوام کو بہتر زندگی دینی ہے ایک حکمت میں حملی اپنائیں گے بلکل مشکل سے اپنانے کا سوچ سر پرستی ہے لوگ ایسی اناثر کو وہ ختم ہوگی تب جا کے یہاں پہ امن و امان ہوگا اور ایک بہتر زندگی کے لئے مہنگائی اور بے روزگاری کو ختم کرنا ہوگا یہ بہت کہ رہی ہے نسری جیز سے بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہم سے بات کی ہے ہمارے ساتھی نسری جیز صاحبہ اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب سے بات کریں اپنے اختتام ہو گیا ہے ایک مقصد کے لئے کی گئی تھی کہ پاکستان ہمارا ہے کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور اس میں ہمیں وہی روشنیاں چاہیئے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو قائد عظم کے شہر میں تھی ہمارے ساتھ روشنی کی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا ہم ووک میں حصہ لے ہم ووک میں ووک کرنا اور یہاں پر پہنچنا بڑے پورا ہم طریقے سے الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان اور بڑا کرم ہے کہ ایم کی ایم کی روایت ہمیشہ اس سے رہی ہے کہ ہم بہت منظم انداز سے کام کرتے اور بہت احتیاط لگتے ہم نے تمام کارکنان اور تمام شرکہ کی اور ہم بنیادی کام ہے حکومت کا اور حکمرانوں کا کہ جان مال عزت و عبرو یا انٹائر پاکستان کیوں ایم کی ایم تو پورے اس گروپ کے اوپر ایم کی ایم تو پورے دنیا کے اندر ایک امن چاہتی ہے کہ بنینوں انسان آرام سکون اور چین سے رہے اور یہ پیس واقع ایک علامتی واٹ ہے کہ کراچی میں بھی امن ہو پاکستان میں بھی خطوصی طور پر امن ہو اتنی سارے قتل و غارت گری ایک بحشت ایک جنگل کا قانون جس میں ہر روز معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہے ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں یہ تو بہت بری صورتیں آ لیں اور اس کو تو ہر صورت میں ایک نالیج کرنا پڑے گا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اس کی وجہ سے امن و امان تارہ رہتا ہے اگر اس سب عبام بھی اور آپ لوگ بھی جتنے بھی پولیڈیشن ہیں سوشل برکرز ہیں میڈیا کے لوگ کے آٹیس ہیں سب کا ایک جذبہ نظر آ رہا تھا ہے کہ سب لوگ ایک مقصد کے لئے کہ انہیں کراچی میں ام چاہیے وہ نکلے ہیں باہر کیا حکومت بھی اتنی سیریس ہوگی جتنی سیریس عبام بھی کیا جو عالی حکمران ہیں عالی عوضوں پر فائز ہیں ایوان صدر کا کہ واغ دیکھی گئی ہوگی اور ایک انی طور پر وہاں پر جس مقصد کے لئے میں واغ نہیں وہ مقصد اکشیف کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ کانیاب ہوں گیا ہمیشہ کی طرح رات گئی بات گئی کہ آج وقت ختم رات گئی اور کہانی ختم دیکھیں بی بی ایک بڑی واضح طور پر میں بات بتا دوں کسی کو برا لگے اچھا لگے مجھے اس بات سے کبھی کوئی تعلق اُڑھا نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اسٹیٹ پیس ریسٹور کرنا چاہے اور نہ ہو حکومت اپنی ایڑیٹ کو قائم کرنا چاہے اور نہ ہو یہ جو روز دوس کے قبل و غارت گری ہے یہ ایک لمحے کے اندر رکھ سکتی ہے اس کے لیے بھر خلوص کام ہونا چاہیے اس کے اندر ایک روز دی بورڈ بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی سیاسی مفادات کے بغیر کسی پسند اور ناپسند کے آپ کاروائی کریں اور پورے انصاف کے ساتھ آپ جب کاروائی کریں گے تو خود بخود ام بھی کام ہو جائے گا اور حکومت کی ریٹ بھی بہال ہو جائے گی حکومت کی نیک نامیں بھی ہو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ روزوں موجود ہیں جنہوں نے ہم سے بات کی ہے اور ریلی بی جو ہم ووک ہے وہ بھی ستام پذیر ہو گئی ہے ہمارا آج کا آپ کو ماننگ شو کیسا لگا اپنا فیڈویٹ ہمیں ضرور دینے کا فضا خان اور ہماری آج کی ان کو دیجے اجازت کل ملیں گے سیم ٹائم سیم جنسنا بہت کیا لکھیں گا ہمارے آج کی